اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے بیچ آپ نے ایک خوفی ایجنسی کا نام تو ضرور سنا ہوگا اس ایجنسی کا نام مساد ہے جو ہر حملے سے پہلے سرکار کو الٹ کر دیتی ہے اور اسرائیلی سرکار ضروری قدم اٹھا لیتی ہے مساد کو دنیا کے سب سے بڑی خوفی ایجنسی کے طور پر جانا جاتا ہے جس کا کام خوفی جانکاری کھٹا کرنا، گفت ابھیان چلانا اور آتنگواد ویروڈی کارواہی کرنا ہے مساد کے ندیشک سیدھے طور پر پردان مندری کے پاس ریپورٹنگ کرتے ہیں مساد پر اسرائیلی سرکار کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ایجنسی کا سالانہ بجٹ تقریباً دو پوائنٹ ہیتر بلین ڈالر ہے جس میں تقریباً سات ہزار سے زیادہ کرمچاری کام کرتے ہیں جو اسے دنیا کی سب سے بڑی خوفی ایجنسی بنا دیتا ہے مساد کا گھٹن تیرہ دسمبر انیس سو انہنچس کو ہوا تھا اسے پردان مندری ڈیویڈ بن گورین کی سفارش پر بنایا گیا تھا بن کا اسے بنانے کا مقصد ایک سینٹرل بارڈی کی استحپنا کرنا تھا جو موجودہ سیکیورٹی ایجنسیوں آرمی انٹلیجنس، فورن آفیس اور انٹرنیشنل سیکیورٹی سرویس میں بہتر کارڈینیشن قائم کر سکے مارچ انیس سو اکیون میں مساد کو پردان مندری آفیس میں پنرگھت کیا گیا اور اس کے بعد ایجنسی سیدھے طور پر پی ایم کو ریپورٹ کرنے لگی موساد میں تین اہم پیلرز ہیں کاتسا، پیڈان اور سیاننگ انہی تین پیلرز کے ذریعے پوری ایجنسی چلتی ہے آئیے جانتے ہیں ایجنسی کے تین پیلرز کیا کام کرتے ہیں کاتسا موساد کے فیلڈ ادھیکاری ہیں یہ شبت ہبرو سے لیا گیا ہے جس کا مطلب انٹلیجنس آفیسر یا جانکاری کھٹا کرنے والا ہے کاتسا ایک کیس آفیسر کو کہتے ہیں جو گپت روپ سے خوفے جانکاری کھٹا کرتا ہے کڈون موساد کے ٹاپ ہتیارے ہیں یہ بہت خاص لوگ ہوتے ہیں کڈون ہتیاروں کو دو سال تک خاص ٹریننگ دی جاتی ہے جب یہ ٹریننگ پوری ہوتی ان کے بعد انہیں مشن اسائن کیے جاتے ہیں سیانیم وہ یہودی ناغلک ہیں جو اسرائیل کے پرتیز سبرپرن کی بھامنہ سے موساد کی مدد کرتے ہیں انہیں موساد کے فیلڈ ایجنٹوں کے ذریعے بھردی کیا جاتا ہے یہ لوگ موساد کے لوگوں کی الگ الگ طرح سے مدد کرتے ہیں ان لوگوں کی مدد سے کم بجٹ میں موساد بہترین طریقے سے کام کر پاتا ہے